پاکستان میں ٹیلی میڈیسن، ٹیلی ہیلتھ، ورچول میڈیسن اس کا کونسپٹ بڑا ہی ریر ہے اس پر ٹرسٹ نہیں ہے اس کا یوز بالکل نہ ہونے کے برابر ہے مجھے اس کا کچھ احساس تھا لیکن جب پچھلے مہینے ہماری یونگ ڈاکٹرز کی ایک میٹنگ ہوئی جس ڈویلپمنٹ کی ڈیٹیل میں کبھی کسی اور اپیسوڈ میں ڈسکس کروں گا تو وہاں مجھے پتا چلا کہ میرے جتنے بھی یونگ کالیگز ہیں ان میں سے کوئی بھی ٹیلی میڈیسن نہیں کرتا ان کی میکسیمم ٹیلی میڈیسن یہ ہے کہ کسی رشتے دار نے اپنی رپورٹیں بھیج دی اور انہوں نے پاکستانی سٹائل میں ایک دو دوائیاں یا ایک دو ٹیسٹ ان کو واپس بھیج دیئے اس سے زیادہ ان کو ٹیلی میڈیسن کی کوئی سمجھ نہیں ہے آج کی اپیسوڈ میں میں بتاؤں گا کہ ہم ٹیلی میڈیسن کو کس طرح یوٹیلائز کر کے پوری دنیا تک گردے کے مریضوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں کس طرح مریضوں کی جنرل ہیلتھ مینٹین کرتے ہیں اور ٹیلی میڈیسن کا پوٹینشل یوز کر کے ہم پاکستان کے ہیلتھ کیر کو کیسے ریولوشنائز کر سکتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر ویز زکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور اپنے ایکسپرٹ کانسر کلینک والے سٹوڈیو سے ٹیلی میڈیسن جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں آپ کے کافی شکوک و شبہات ہیں آپ کا ایز ای پیشنٹ ٹرس نہیں ہے اس پہ آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی جب میں مریضوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں کراچی سے آگئے آپ کیوں پشاور اور پنڈی سے سفر کر کے آگئے پیسے بھی زیادہ کیے آپ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے پہلے آن لائن کانسلٹ کر لیتے تو ڈاکٹر صاحب وہ تسلی نہیں ہوتی وہ مزا نہیں آتا تو پھر بہرحال مجھے ان پیشنٹس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نیکس ٹائم جب آپ کے پاس کوئی اس طرح کا مریض ہو جو دوسرے شہر سے کانسلٹ کرنا چاہے پہلے آن لائن کانسلٹیشن کریں پھر اگر آپ کو تسلی نہ ہو یا بعض اوقات مجھے بھی تسلی نہیں ہوتی میں بھی چاہتا ہوں کہ مریض کو میں فیزیکلی دیکھوں لیکن گردے کے مسائل میں تقریباً پچانوے اٹھانوے فیصد مسائل جو ہیں وہ ٹیلی میڈیسن سے کور کیے جا سکتے ہیں تو میں ان کو بہت زیادہ انکریج کرتا ہوں کہ نیکس ٹائم اور جب آپ نے کسی اور مریض کو ریفر کرنا ہو تو آپ نے ان کو پورا بتانا ہے کہ ٹیلی میڈیسن کتنی فائدہ مند ہے ہم نے یہاں بیٹھ کے آن لائن کانسلٹیشن کی ہمارے پیسے بھی بچے ٹائم بھی بچا اور علاج بھی ہو گیا اب میں چلتا ہوں کہ ٹیلی میڈیسن کے فائدے کیا ہوتے ہیں پوری دنیا ٹیلی میڈیسن کو زیادہ سے زیادہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ جنرل ہیلتھ کیر کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے یہ اس کے اندر ایک سپلیمنٹ ہے اس کی انرجیز کو بوسٹ کرنے کے لیے اس کی ایکسٹینڈ کو بڑھانے کے لیے ٹیلی میڈیسن ان سارے رولز میں بہت ہی اہم کردار دا کرتا ہے پوری دنیا یورپ امریکہ میڈل ایسٹ ہمارا جو سارا ایسٹ ہے چائنہ جپان ساؤتھ کوریا جتنے بھی ڈویلٹ سیولائزڈ کنٹریز ہیں وہ سب ٹیلی ہیلتھ کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کہ سپیشلی پیری فریز میں لوگوں تک وہ سکل اور ایکسپرٹیز پہنچا رہے ہیں جو کہ نارملی لے جانا مشکل ہے کیونکہ بے شاکر آپ امریکہ میں ہوں بے شاکر پاکستان میں ہوں جو ایک اچھا انسٹیچوٹ ہوتا ہے جو ایک اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پریفر کرتا ہے کہ میں بڑے شہر میں رہوں اور وہیں پہ اپنی اور اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاروں لیکن اس کی جو سکل ہے وہ اب ہم ٹیلی میڈیسن کے ذریعے نہ صرف امریکہ کے بڑے شہر تک لے کے جا سکتے ہیں بلکہ امریکہ کے بڑے شہر سے اٹھا کے پاکستان کے ایک چھوٹے شہر میں بھی لے کے آ سکتے ہیں اور لوگ اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹیلی میڈیسن یا ورچول ہیلتھ کے جو بڑے بڑے فوائد ہوتے ہیں وہ کیا ہیں نمبر ون اسیسیبیلیٹی اچھے سپیشلسٹ کو سکلڈ پرسن کو دکھا سکے فار اگزیمپل آپ لاہور جہاں لاہور کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی گاؤں قصبے میں بیٹھ کے موبائل اور انٹرنیٹ کے ساتھ لاہور کے کسی بھی بڑے نیفرالوجس کے ساتھ کانسلٹ کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑے سے زیادہ سکلڈ ہیں اور تھوڑے سے زیادہ پڑے لکھے ہیں تو آپ یہاں بھی بیٹھ کے پیسے لگا کے امریکہ اور یورپ کے نیفرالوجس کے ساتھ بھی کانسلٹ کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسیسیبیلیٹی گورنمنٹ کے لیول پہ سٹیٹ کے لیول پہ اس سے فائدہ اس طرح اٹھایا جاتا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں جو شہروں سے دور دراز لوگ ہیں ان جگہوں پر جہاں کے ایک سپیشلسٹ نہیں جاتا یا نہیں جا سکتا لائف ٹائل کی وجہ سے کاؤسٹ کی وجہ سے اس گاؤں ٹاؤن اور شہر میں بیٹھے مریض کو اس سپیشلسٹ کی سکل مل جاتی ہے کسی کمپرومائز کے بغیر نہ مریض کو پیسے لگا کے شہر آنا پڑا نہ ڈاکٹر کو شہر جھوڑ کے گاؤں جانا پڑا تو کافی ساری چیزیں جن میں اس طرح کی اپروچ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ان میں ایک ہے نیفرالوجی کا فیلڈ پھر دوسرا آتا ہے ایکوٹی ایکوٹی کا ایشو بھی گربت فائنانس کا ایشو ہے ابھی ہم نے ہیلتھ کیر میں انیکوالیٹی کو نہیں چھڑا انیکوالیٹی ایک بہت بڑی ریزن ہے ہماری پور ہیلتھ کی ہم اس ٹاپک پر ابھی نہیں گئے وہ کیونکہ ہمارا ایک انڈیپتھ انٹیلیکچول فلسوفکل ٹاپک ہے جس کو میں اس وقت ڈسکس کروں گا جب مجھے پتا چل جائے گا کہ ہمارے مریض کی سمجھ کا کیلیبر میں نے ریز کر دیا ہے جب ہمارا وہ کیلیبر ہو جائے گا ہمارا مریض مجھے سمجھ آ جائے گی کہ اتنا سمجھ دار ہو گیا ہے کہ اس کے لیے برا صحیح کیا ہے پھر میں اس کو سمجھاؤں گا کہ آپ کا جو گربت کا ایکسکیوز ہے آپ کی جو پاورٹی ویکنیس ہے وہ انیکوالیٹی کا ایشو ہے اور آپ نے اس میں دبے نہیں رہنا اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے اور میں آپ کو راستے بھی بتاؤں گا کہ آپ اس سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں بائرہال ہوتا کیا ہے کہ گاؤں کا مریض گریب مریض اس کی اپروچ نہیں ہے شہر تک جانے کی بڑے ڈاکٹر تک جانے کی پیسوں کی وجہ سے ورچول ہیلتھ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے وہ ہی ڈاکٹر اس کو بہت ہی کم پیسوں میں حرچہ کیے وغیر اپنے گھر کے اندر موبائل ڈیوائس میں انٹرنیٹ کے تھرو مل جاتا ہے تو انیکوالیٹی کا انیکویٹی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے پھر آتا ہے افورڈیبیلٹی ٹیلی میڈیسن انہی ساری وجوہات کے وجہ سے جو میں نے آپ کو بتائیں آپ کی ہیلتھ کو افورڈیبل بناتے ہیں فور ایکزامپل آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایکسپرٹ کانسا کلینک آف لاہور لاہور کے اندر ایک بہت ہی اچھا اور زبردست ہیلتھ کیر سسٹم ہے جو کہ آپ کو امریکن یا انٹرنیشنل لیول کی گائیڈ لینز کے مطابق ٹریٹمنٹ کیئر پروائیڈ کرتا ہے اور آپ کراچی میں بیٹھ کے اسلام آباد میں بیٹھ کے ہمارے جنرل فیزیشن سے ہمارے نیفرالوجس سے ان ساری چیزوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں افورڈیبیلٹی یعنی کہ آپ کو اسلام آباد سے بیس پچیس ہزار روپیہ لگا کہ لاہور آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ گھر بیٹھ کے ہزار روپیہ ڈیڑھ ہزار روپیہ پانچ ہزار روپیہ جو بھی جس ڈاکٹر کی فیز ہے اس سے کانسلٹ کر کے اپنی ہیلتھ اس لیول پر مینٹین کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایک کسی بھی ویسٹرن ورلڈ کے ہیلتھ کیر سسٹم میں ملتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اچھی ہیلتھ کو ایکسس افورڈیبل پرائیسز میں اور ٹیلی میڈیسن کے انہی فوائد کی وجہ سے دنیا زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ٹیلی میڈیسن کو یوز کرے اب ہم چلتے ہیں کہ ہم نے ٹیلی میڈیسن کو کیسے یوز کیا میں اس وقت تقریباً ارزانہ کے پندرہ سے بیس پیشنٹ دیکھ رہا ہوں میری میکسیمم لیمٹ ہے پچیس اس کے بعد میں زیادہ مریضوں کا نمبر بڑھانا بند کر دوں گا کیونکہ اس کے بعد کوالٹی کیر مریض کو نہیں دی جا سکتی ہمارے پندرہ سے بیس پیشنٹ میں سے تقریباً پانچ سے ساتھ ٹیلی میڈیسن کے ورچول ہیلتھ کے پیشنٹ ہوتے ہیں پوری دنیا سے آن لائن کانسلٹ کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے ہمیں اور مریض کو ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمیں پوری دنیا سے آنے والے مریضوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے ان کے مرض کو جاننے کا موقع ملتا ہے مریضوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے مریضوں کو ڈیفرنٹ قسم کے فائدے ہوتے ہیں فار اگزامپل جو کینیڈا کے مریض ہیں وہ مجھ سے لیٹس گائیڈ لائن کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں مجھ سے مشورہ کر لیتے ہیں جو یوکے انگلینڈ کے مریض ہیں یا یورپ کے کچھ اور شہروں کے مریض ہیں ان کے نیفرالوجس کی اپوائنمنٹ ویکس کانسلٹ کر کے تسلی مل جاتی ہے ری ایشورنس مل جاتی ہے کہ میں کوئی ہترے والی سٹیج پہ تو نہیں اور اگر کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہے تو میں پاکستان آ جاؤں پھر امریکہ والے مریضوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو لینگویج کا ایشو ہوتا ہے اپنی دیسی اردو پنجابی الفاظ میں وہ مجھ سے کانسلٹ کر کے تسلی میں آ جاتے ہیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں اور میڈل اسٹ کے مریضوں کا تو کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے ان کی تو پراپر مینجمنٹ کنسلٹیشن سب کچھ میں ہی کرتا ہوں اور ان سب کو جو ایک ایک ایکسٹرا فائدہ ہوتا ہے وہ ہے لائف سٹائل پہ سٹریس اور یہی مین ریزن بھی ان کی ہوتی ہے کہ یہ کونسا نیفرالوجس یا پاکستان کا ڈاکٹر ہے جو کہ لائف سٹائل پہ اتنا فوکس کر رہا ہے تو وہ مجھ سے لائف سٹائل کو امپروو کرنے کے بارے میں بھی گائیڈنس لیتے ہیں اور کیوں کہ میرا گردے کے مرض کے ساتھ لائف سٹائل کو امپروو کر کے بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے تو میں ابھی ان کو پراپر گائیڈ کرتا ہوں میرے پاس پاکستان کے اندر کچھ ایسے مریض ہیں جو مجھ سے نہ ابھی تک کبھی ملے ہیں نہ ہم نے فیس ٹو فیس کبھی ڈسکشن کی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا پراپر ڈائیگنوسز بنا ان کے سٹی میں رہ کے ان کی فل فلیج پروٹین جوریا سی کے ڈی کسی بھی وجہ سے ہو آٹو میون ڈسورڈرز کی وجہ سے ڈائیوٹیز کی وجہ سے ان کی بڑی اچھی مینجمنٹ کی ان میں سے دو پیشنٹ کا میں نے انٹرویو بھی آپ کے ساتھ کیا تھا اور کچھ کا انٹرویو میں فیوچر میں کروں گا ہم نے بڑی اچھی مینجمنٹ کی ان کی مکمل ریکوری ہوئی اب وہ اپنے راستوں پر ہیں اور بڑا اچھا اپنے گردے کے مرض کو لے کے چل رہے ہیں بے شک آپ انڈیا میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں نپال میں ہیں پاکستان میں ہیں دنیا کے کسی بھی کارنر میں ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ٹھیک نہیں ہو رہی تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا سجست کروں گا انٹرنیٹ کھولیں گوگل اٹھائیں اور اپنے قریب اپنے نیفرالجس نے آنسر نہیں کی اور پھر اس کو چیک کریں کیا وہ اچھا نیفرالجس ہے یا نہیں اور اگر آپ کو لگے کہ وہ آپ کے اچھے کرائیٹیریا پر پورا اترا ہے تو اس کے ساتھ اپنی ٹویٹمنٹ کنٹینیو کریں یا اس کی رکمنڈیشن کو لے کے جا کے اپنے نیفرالجس سے پوچھیں کہ سر آپ نے یہ ٹویٹمنٹ مجھے کیوں نہیں دی یہ چیزیں رکمنڈ کر رہا ہے میرے اپنے کچھ پیشن مجھ سے صرف اس لئے کانسلٹ کرتے ہیں کہ وہ لیٹس گائیڈ لائن کے مطابق چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں اور پھر میں خود ان کو رکمنڈ کرتا کو سمپل سا جواب دیتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ آپ کو باہر پھینک دیں اور اپنے ایریے میں کوئی اور اچھا نیفرالجس نہیں ہے تو آپ کورڈ ہیں کیونکہ پاکستان میں ایکسپرٹ کانسل کلینک آف لاہور آویلیبل ہے اور ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ہم پاکستان ہر کورنر میں کڈنی کیر کو لے کے جائیں گے آپ کی سپورٹ کے ساتھ آپ کی ہیلپ کے ساتھ اپیسوڈ کو ہتم کرتے ہیں کہ ٹیلی میڈیسن ٹیلی ہیلتھ ورچول میڈیسن سے ہم اپنے ملک کے لوگوں کی ہیلتھ کیر کو ریولوشن آئیز کر سکتے ہیں کوئی مریض ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو صرف گاؤں میں ہونے کی وجہ سے یہ دکت ہو کہ مجھے دل کا سپیشلس نہیں جا مجھے گردے کا سپیشلس نہیں ملا آپ ٹیلی میڈیسن کو لرن کرنا سیکھیں اس کو یوز کرنا سیکھیں دو تین پانچ ہزار روپیہ لگانے سے نہ گھبرائیں دو تین ڈاکٹرز کو چیک کریں اور اگر آپ کو لگے کہ یہ تو واقعی بہت اچھا ہو گیا ہے تو دوسروں کو بھی ریکمینڈ کریں گے ان کو سکھائیں کہ آئیں میں آپ کو آن لائن کانسلٹیشن کرواتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آن لائن کانسلٹیشن کو چینج کر سکتے ہیں پاکستان میں ٹیلی ہیلث ٹیلی میڈیسن ورچول ہیلث کو بہتر بنا سکتے ہیں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں مجھے آپ کے اپینین پہ انتظار رہے گا گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے اللہ حافظ